بسم اللہ الرحمن الرحیم نمیریکل نمبر 11 ہے ایسیسٹر اف ریزیسٹنس 5.6 اوہم is connected اکروس ایسیسٹر 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 جس کے اکروس 3 وولٹ کی بیٹری کنیکٹ کی گئی ہے بائی مینز اف وائی نیگلیجیبال ریزیسٹنس اکرنٹ اف 0.5 ایمپیر پاسیسٹر ایسیسٹر اس ریزیسٹر میں سے 0.5 ایمپیر کرنٹ پاس ہوتا ہے تو بتائیں what is the power dissipated in the resistor اس ریزیسٹر میں کتنی power dissipate ہوگی استعمال ہوگی total power produced by battery اور بیٹری کتنی power produced کر رہی ہے اور last میں reason of difference between these two quantities یعنی power dissipated اور total power میں difference جو ہے گا اس difference کو explain کرنا ہے difference کیوں آ رہا ہے اس کو ہم solve کرتے ہیں ہمارے پاس جو ریزیسٹر ہے اس کی ریزیسٹنس 5.6 ohm ہے اور اس کو 3 وڈ کی بیٹی کے ساتھ connect کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں 0.5 ایمپیر current گزر رہا ہے ہم نے یہاں پہ دو چیزیں ملوم کرنی ہے resistor کی استعمال کردہ power یعنی کتنی powerوں استعمال کر رہی ہے اس طرح سے بیٹری نے کتنی power پروائیڈ کی اور ان دونوں میں جو فرق آئے گا اس کو explain کرنا ہے سب سے پہلے power dissipated پاور جو consumed power ہے اس کا فارمولا ہے P is equal I square R تو یہ power dissipated کو میں نے P بانے کا نام دیا تو I square R I کی value ہمارے پاس 0.5 ہے اس کے پر سکیر آ گیا اور R کی value 5.6 ہے تو 0.5 کا سکیر 0.25 اور جب اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس 1.4 وات آ جائے گا یعنی یہ وہ power ہے جو اس resistor کے اندر استعمال ہوئی اور power supplied by battery تو power supply کا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے V into I یہ دونوں values V کی value ہمارے پاس 3 تھی اور I کی value 0.5 تو یہ دونوں values جب اس میں put کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 1.5 وات تو power جو consume ہوئی ہے وہ 1.4 وات تھی اور battery جو power provide کی وہ 0.5 وات ہے 0.1 وات کا difference ہے یہ difference کیوں ہے کیونکہ کچھ power battery کے اندر جو resistance ہے وہ استعمال کر لیتے ہی power some power is used by internal resistance of the battery بیٹری کی بھی اپنی resistance ہوتی ہے تو آپ دیکھا ہوگا کہ battery جب under use ہو استعمال ہو رہی ہو تو heat up ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ heat ہماری energy کا کچھ حصہ ہے جو کہ waste ہو رہا ہے اور اس کی وجہ ہوتی ہے اس کے اندر resistance internal resistance of the battery ہوتی